بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون گھر گھر کی آواز اور ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ وادی کشمیر میں لگتار دو دن سے بارشوں کا نتھمنے والا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ کئی ایک پہاڑی علاقوں میں برب باری بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی ایک روڈ جو ہے وہ فیلال کٹ کے رہ گئے ہیں ان سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے خاص کر اگر ہم بات کریں سنمرگ اور گلمرگ علاقوں کی تو ان میں اگر صبح سویرے ہی برب جاری تھی جس کی وجہ سے کئی ایک گھنٹوں تک ٹریفک جو ہے وہ معتل رہا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو وادی کے شمال سے لے کر جنوب تک کئی ایک علاقوں میں پانی بر گیا کئی ایک علاقوں میں سہلا بھی صورتحال برپا ہوئی اور کئی ایک علاقوں میں زمین کھسکنے کے واقعات بھی پیش آئے برحال اسی پہ آج ہم بات کریں گے اور کئی ایک لوگوں نے ہمیں فون کر کے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں برحال ہماری فون ہون لائن پر ایک کالر موجود ہے جو کی بانڈی پورا کا ایک علاقہ ہے وہاں سے ہماری ساتھ ایک فون کالر موجود ہے سلام علیکم سر جناب محمد توز کیا شتا ہے ناو تو کچ پٹ شو تو ہی سر میں نیت کے اور پورا سے بول رہا ہوں زبیر آمد سر جی بتائیں زبیر صاحب کیا مسئلہ ہے وہاں پہ سر یہاں پہ نیت کے اور پورا میں سر بہت سارے جو ہمارے یہاں پہ گھر والے انہوں کے اندر جو مکانے پورے ڈب کے پانی کی وجہ سے سر زبیر صاحب آپ مجھے بتائیں یہ پانی جو ہے یہ بارش کا پانی ہے یا پھر یہ کسی نالے کا پانی ہے یا پھر ندی کا پانی ہے سر ندی کا بھی پانی ہے بارش کا بھی پانی ہے اور جو گھر والوں کے جو آنگنیں ان کا بھی پانی ہوئے سر لیکن زبیر صاحب کیا اس سے پہلے بھی وہاں پہ یہ جو پانی ہے وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا کیا اس سے پہلے بھی وہاں پہ یہ سہلا بھی صورتحال برپا ہوتی تھی یا پھر یہ آج ہی ہو گیا سر ہوتا تھا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج تو زیادہ ہی ہوتا سر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈرینیز سسٹم ہے وہ پوری ناکام ہے بھر سر تو اس حوالے سے آپ کبھی آلہ آفیسروں کے پاس گئے تھے کہ یہاں پہ ہمیں ڈرینیز سسٹم نہیں ہے تو انہوں نے کیا کچھ کہا ڈرینیز سسٹم ہے سر بٹ وہ تو انکمپلیٹ ہی ہے سر جی جی پوری تو کمپلیٹ نہیں ہو پاہ رہی ہے سر وہ چلے زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم یہ مسئلہ ضرور اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور آپ کا جو یہ مسئلہ ہے ضرور ہم چاہیں گے کہ اس پہ ازالہ ہو جائے برحال ہمارے ساتھ اور ایک کالر جھٹ چکے ہیں ان سے ہم جانیں گے ہلو سلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعالیکم سلام جنہاں میموین تو کچھ پیٹ شوٹ ہوئی تو کیا شکریہ ہے باشتو ستاپر پیٹ عبداللہ جیس بخش میں آہو جنہاں میموین کیا مسئلہ ہے تاپر ہے آجتو شکریہ ایسیو آب سور ردو پوینچو بوسموت اسو مینے ساگ نسمت جیدی جماع گموت آجتو حکر بچوں ٹاہین آجتو شکریہ ٹاہی وہ کامل ساکتے ہیں یہاں ڈرینیشن آئیت کی ہیں یہاں ڈرینیشن 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 کو دل اشترینی بکر ایک مائنی آئیت کیا ہے اگر اکی طلاب برحال انشاءاللہ ضرور واطنہ برحال لاظرین تاپر سے یہ بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ڈرینیج جو ہے وہ یہاں پر بلاک ہو گیا ہے برحال لاظرین ہمارے پاس ایک ویڈیو کلیپ ہے تاپر کے لوکل کی ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے اسے جناب تاپر نیشنل ہائیوی چوہیتے جس پیٹھ اس وکیلنس اسے سر یہ پرابلم ہے پیٹھ میں وہ ایم ساتھ اس روح دیت پیمان ہے اسے آپ کو یہ کیای روح دیت پیمان ہے اوج چی مناد耶 موسیقی 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 بات کر رہا ہوں جی آپ جائے مجھے کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہیں آپ کی سر ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑھتا ہے جب کسی اس وقت جو واتر لاؤگی ہے جو طرف ہو چکا ہے لیکن کی طرف سے کوئی توجہ ہمیں نہیں مر رہا ہے لیکن ہم نے کہ یہ واتر لاجنگ کیس طرح سے ہوتی ہے وہاں پہ کیا وہاں پہ ڈرینیج سسٹم ناکس ہے یا پھر یہ کسی نالے کا پانی آتا ہے وہاں ڈرینیج سسٹم یہاں پہ کوئی نہیں ہے لیکن سر کئی بار حکام نے اپنے نوٹس میں لیا لیکن اب تک کوئی ایمبرومنٹر نہیں ہے نہ کوئی جیولیپنٹر ہو رہے ہیں کل بھی ہم نے ایک دفعہ میر صاحب سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ہم اس پر اجازہ کرنے کی کوشش کریں گے جی چلی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم ضرور آپ کا یہ مسئلہ عالی حکام تک پہنچائیں گے جی ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ سوزیٹ کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جنہیں شرینگر مونسپل کانسل جو ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ بڑھگام کے ساتھ ہیں اور ڈسٹرک بڑھگام والے انہیں کہتے ہیں آپ شرینگر کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے اس میں ضرور ڈیویجنل کمیشنر کشمیر کو چاہیے کہ وہ وضاحت کرے کہ اگر یہ علاقہ ہے تو یہ کس کے ساتھ ہے براہل ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے ہلو اسمالے کون ہے اسلام علیکم آپ کیا لجائے لئے اس چلی برشایدان کیوں کیا ہے؟ جانبانی اثناظر ہے تو ان کے خاص پر یڈیوان جانب راہی ساتھ مطاف ہے جای آرہی ساتھ مزید فرانی طریقے بتاکیش جانبانی اثر این دنڈیشوار نے دیکھوں اس کے لئے ارداد کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ارداد ایسا نیستو کی طاقت میں اسی بちوہرے شرکو باستی شرک پہلے تو سکتا ہو جائے کیا отношہتا ہے تو یہ ملکہ حکام پھل續 کی ہے یا ہے تو انتائیہ گئے اشترِえーزج لوں گلا hasれちゃ 경رہ طرح اچھا الگ براؤگان کہ چیزار لوں گا 后ے تو وہ جانب میں کسپ ل Bowser اشترین کہ اول گا تو سکتا ہے جبگا cause راز chaîneے رہے رکھا سکتا ہے جب آپ اللہ سے رہا ہٹیک ہے چلو سلیم صاحب تون چڑھا چڑھا شکریہ امید شب ملب ضرور باتنا وہ اس تون یہ مسئلہ عالی حکام انتہائیں میں میرے خیال سے ویڈیو واگورا کو چاہیے کہ ایک بار ضرور فرستہار علاقے میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے براہ ناظرین شمالی کشمیر کے فرستہار علاقے کے بعد اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں وستی زلہ گاندربل میں جہاں پہ اس وقت ہمارے نمائدے گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہیں سابق علی سابق جی سابق آپ مجھے بتائیں اگرچہ بارش لگاتار پچھلے دو دن سے پوری وادی میں ہو رہی ہے کیا گاندربل میں میں بھی کئی تو پانی نہیں آیا ہے یا گاندربل کے کئی ایک علاقوں میں پانی تو مت بر گیا ہے جی ارپان اگر ہم اب بات کریں گے جو پرسول سے بارش ہو رہی ہے پیزدار بارش اس کی جہاں میں جو سیچویشن ہے ندی نالوں میں بہت سا پانی دوا ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں گے یہاں آج دوتاہر کے بعد وائل علاقہ جو ہیں گاندربل کا وائل علاقہ وہاں پہ اس جو وہاں پہ وہ کنال ہے ایک کنال ہے اس کنال میں بہت سے چھید ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہاں پر برستی میں بھی پانی گیا ہے تو برستی والوں نے ہمیں ٹھون کر کے بھی بتایا ہے کہ یہاں پر بہت پرابلم ہو گئی ہے اور اگر ہم مشہور مقامی سنمرگ کی بات کریں گے سیادی مقام تو سنمرگ میں کل سے اور آج تقریباً دو فٹ برپ پھر سے پڑی ہے تو ابھی روڈ وہاں پہ بند کی گئے ہیں سنمرگ کے روڈ بند کی گئے ہیں تو اگر ہم یہاں دلہ گاندربل کے مین مارکت کی بات کریں گے جسے دیہاما دودرہاما اور بھی جو اس سے آجی علاقے ہیں لار وطلار باقی علاقے ہیں وہاں پہ بھی پانی نے بہت ہی حملہ کیا ہے بارش کی وجہ سے پانی ابھی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے ندی نالوں میں جمع ہو گیا ہے کیونکہ ندی نالوں میں آزردی وہاں پہ کھوڑا کر کرتا وہ کھوڑا کرتی وجہ سے ندی نالیں بلاک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے پانی ابھی گھروں میں جانے لگا ہے تو یہ سٹویشن ہے ابھی تک کی عرفان جی چلیئے سامیک آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے برحال ناظرین بات کر رہے تھے ہمارے نمائندے وستی کشمیر کے گاندربل سے جن کا یہ کہنا ہے تھی گاندربل میں بھی کئی ایک علاقوں میں پانی بر گیا ہے برحال آپ وستی زلے گاندربل سے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جمع جہاں پہ ہماری فان لائن پہ اس وقت موجود ہے ہمارے خصوصی نمائندے رائل گنائی جی رائل آپ مجھے تازہ تفصیلات سے آگا کریں کہ موسمی سورجحال کیسی ہے کھتے پیر پنجال میں جی بلکل عرفان جس طریقے سے پہلے ہی محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کر دی کی تھی کہ جو موسم ہیں وہ آنے والے دنوں میں خراب رہے گا تو اسی کے پیش نظر آج کی تاپیر پنجال میں بھی دیکھا گیا کہ کافی زوردار بارش بھی ہوئی اور اب پھر ہم بات کریں تو وہاں پہ باری بھی ہوئی جس کے نتیجے میں کافی اگر دیکھا جائے روڈ کنیکٹیویٹی تو کافی لمبے لمبے جام بھی دیکھے گئے ارفان جی چلیے رائل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں تازہ تفصیلات سے آگا کرانے کے لیے برحال ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر چل لگتار پچھلے دو دنوں سے وادی کشمیر میں بارشیں اور برباری ہو رہی ہے کئی ایک علاقوں میں برباری بھی ہو گئی تو کئی نہ کئی ایسا لگتا ہے کہ جو ایڈمنٹریشن ہے وہ خوابے کھرگوش کی نید میں سوئی ہوئی ہے کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن میں اس وقت پانی بھر گیا ہے اور کئی ایک علاقے ایسے ہیں شمالی اور جنوبی کشمیر میں اور ساتھ ساتھ وستی کشمیر میں جہاں پہ زمین کھسکنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں لیکن ابھی تک کئی ایک علاقوں میں ایڈمنٹریشن کی طرف سے کوئی بھی ایمیجیٹ ریسکیو یا کوئی بھی ایمیجیٹ ہیلپ نہیں پہنچائے گئی برحال ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ ضرور اس میں جو ہے ایڈمنٹریشن کا تعاون ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم بات کرے تو جو بھی اپسرانے ہمارے وہ اسی لئے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آسائی سے پہنچا سکیں نہ کہ لوگوں کی مشکلات کو بڑھایا جا سکیں برحال ناظرین مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑی رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آن لائن ایٹر سوپی سجاد کے ساتھ کیونکہ ہم کرتے ہیں سچائی کی بات ذمہ داری کے ساتھ سمیر آمل ہائن سریے بنترو نائٹ رالہ وی تیار چھو کرنا ہی بیوزائیم چھو مد نی آتن ہوند خزان یو زمین ہی جارسی میں کووت پایدارواری صلاحید بڑھامنس سویٹسیٹ کوئلین بیامارن تو موس می حالاتن ہوند موکابل کرنوک تاکت بکشان بیوزائیم چھو فروٹ سیٹنگ چونٹ رنگدار رجدار تو وویر ختم کرناس مز کار آمد لبنا آمد یہ زرہی یونیورسٹی شال مہر تو ہمارچنے ہیں سفریش کورمت چھو والیو ایس تے کرو پانیان باغن مز بایو ستے اندیا لیمتدوک بایو زائن فروت پلس گرنیولز تلیکوید اسنمار تو آنو پانیان باغن بہار کھیل ام international school defense road mamon pathankot situated at the foothills of shivalik the school is pioneer of quality education and academic excellence the school has fully functional and well equipped smart classes music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club my self stands in from lee ladakh i'm staying in kalem international school the kalem international school is one of the best school in whole punjab for girls they not only support us in studies but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities at last i would like to say that join kalem family and make your future bright thank you we also have well equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab fully well furnished and air conditioned rooms are available separately for boys and girls the school also offers you mass faculty where delicious and nutritious food is served it's time for girls بہتر بھوششے کے لیے کئی علم انٹرنیشنل کی طرف بھیجیے خود آکے دیکھئے کہ بورڈنگ کی سٹڈیز آپ کے بچوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں ایک روٹین میں پڑھائی ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کا بھوششے بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بھار سکول میں وزیٹ کرنا بنتا ہی ہے و ایڈمیشنز روم ناسٹری ٹو پلس ٹو آل سٹریمز کیلی کنٹک 9216504779 and 9216505779